اسلام علیکم میرا نام محمد طلح آج اس ویڈیو کے اندر اس سیکشن کے اندر ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ غصے میں آ کر بہت کچھ ایسا بول جاتے ہیں جن سے اگلے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور انہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے اور بعد میں انہیں شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ ہم نے غصے میں آ کر بہت کچھ ایسا بول دیا اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ I'm sorry for that اب اسی کنٹیکس کے اندر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غصے میں بولنے کے کیا نخصانات ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے وہ بھی اس واقعے کے اندر موجود ہے اب یہ واقعہ ہے ایک والد اور اس کے بیٹے کا جس میں اس کا بیٹا جا وہ کافی بات بات پر ہائی پر ہو جاتا ہے اور بولتا ہے ایسا ہے کہ اگلے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اب اس کے والد صاحب جو ہیں وہ سوچ لیتے ہیں کہ اب میں اسے کچھ ایسا سبق سے کھاؤں تاکہ یہ اپنے غصے پر کنٹرول کرسکے اب اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہے اور تمہیں جب بھی غصہ ہے تمہیں اس پہ جا کے ایک کیل لگا دینا اب وہ جب بھی اسے غصہ ہے وہ کیل لگا دیتا تھا جا کے اب پہلے دن اس نے کچھ 36-37 کیل لگایا دوسرے دن پھر 24-25 پہیا ہے پھر آج سا آج سا آج سا آج سا بلکل ہی نہیں لگایا اس نے اس دن بلکل نہیں لگایا نا وہ خوشی سے اپنے ابو کے پاس آیا اور کہا کہ والد صاحب آج میں نے کوئی کیل نہیں لگایا اس کا مطلب میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا والد صاحب اسے شعب آج دی اور اسے کہا کہ اب جاؤ اب جتنے کیل تم نے لگائے ہیں انہیں نکال یہ لاؤ پھر کہ اب وہ گیا اس نے کیل نکالنے شروع کر دی جتنے کیل لگائے تھے اب کیل نکالتا رہا نکالتا رہا نکالتا رہا ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب اس نے دیوار میں سے سارے کیل نکال دی ہے اب ایسا وہ واپس آیا والد صاحب کے پاس اور نے کہا کہ اب میں نے جو سارے کیل ہیں وہ نکال لی ہیں اندر سے اب والد صاحب نے کہا کہ اب دیکھو دیوار میں تو سراخ ابھی تک موجود ہیں جو کیل تم نے لگائے تھے وہ تو میں نکالنے کے بعد وجود بھی وہ سراخ وہیں پر موجود ہیں اسی وجہ سے جب غصے میں انسان کچھ بول دیتا ہے وہ کیلوں کی طرح انسان کے دل پر لگتے ہیں اور جب آئی میں سوری کرتا ہے تو وہ کیل تو نکال آتا ہے لیکن جو اپنا وہ زخم ہے وہ چھوڑ جاتا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو غصے میں کئی بات ہے مو سے نکلی کوئی بات ہے وہ واپس نہیں آتی اب غصے میں کی گئی بری بات ہے اگر کلیف پہنچی ہے تو سوری کرنے سے اس کا حل نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پرمنٹ حل نکالیں اور اپنے غصے پر اپنے ٹیمپر پر کنٹرول کریں لوس نہ کریں اپنے ٹیمپر کو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمبل لو کر رہے ہیں زندگی بزارے ہیں اپنی زبان کو شہستگی سے استعمال کریں اور دوسری چیز یہ کہ تلوار کا وار اتنا سخت نہیں ہوتا ہاتھ کا وار اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا زبان کا وار سخت ہوتا ہے تو اس لئے اپنے زبان کو اتنا کنٹرول میں لے کر آ جائیں کہ ہم لوگ جہاں کچھ بولنا ہے وہاں بولیں جہاں نہیں بولنا وہاں نہ بولیں اتنے ہمیں تمیز ہو کہ ہم نے کیا کہاں بولنا ہے اور کیا کہاں نہیں بولنا